اور آج آج انہوں نے ہاتھ پیر کاٹ کر کے اس پگڑی پہ داگ لگا دیا اس پنجابیت پہ داگ لگا دیا اس تو ایم ایس بٹا صاحب آپ سے آپ سے شروع کرتا جب آپ نے پہلی بار تصویر دیکھی تو آپ کو کیا لگا پہلے تو میں دیوگن جی آپ کو کہوں گا کہ سب چینلوں پہ جب میں سن رہا ہوں تلبانی 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 جو چھوٹا بچہ ہوگا جس کو نہیں پتا ہوگا یہ ایم ایس بٹا ہے وہ مجھے تلبانی ہی کہے گا ہم نے بم کھائیں سریروں کے اوپر اور یہ پنجاب کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام کیا تھا ایسے خانستانیوں کے پھر اس کے بعد دلی کے اندر لال کلا کے اندر ہندو مسلم سکھ سنیوں کے خون کے ترنگے جنڈے کو اپمانت کیا گیا جس کو پندجوارلہ نیرو نے سب سے پہلے لہر آیا تھا اور نیچے کھڑے تھے بابا سامن بیت کر اور لال بہادر چھاتری اور سردار پٹیل اور ٹریکٹر سے لے کر کے روندہ تھا پولیس والوں کو پر پولیس والے نے کوئی کاروائی نہیں کی اور اس کے بعد ترنگے جنڈے کا اپمان کرنے والوں کو درم کے ٹھیکے داروں نے ان کو چھڑوا دیا تو پھر تو ایسی باتیں ہوں گی سوال کتلیاں مانوطہ کا ہوا ہے نا بی جے پی نا کانگریس نا سی پی ایم نا سی پی آئی آج مانوطہ کا کتلیاں ہوا ہے جہاں کام بدنام ہوئی ہے یہ جو پگڑی ہے نا صرفے یہ گروہ تیک بہادر ہند کی چادر چاندری چونگ گروہ گوبین سنگ جی کے سہب جادے چھوٹے چھوٹے نیوں میں چنوا دیا تھا رنگ جیب نے ان کے کھون سے یہ پگڑی سجیا ہے پہلے لانکلا میں بدنام ہوئی اس سے پہلے پنجاب میں چھتیزار بے گناہوں کا قتل عام کر کے بدنام کی اور آج آج انہوں نے ہاتھ پیر کات کر کے اس پگڑی پہ داگ لگا دیا اس پنجابیت پہ داگ لگا دیا کون ہندو کون مسلمان کون سکھ کون عیسائی کہ آج ہم تو تو میں میں کریں گے میرا سوال ہے اگر آج بھی یہ مانوطہ کے قتل عام کو دیکھتے ہوئے آج ہم تو تو میں میں کریں گے تو دیش کے دشمن ہیں مانوطہ کے دشمن ہیں نہ کانگریس نہ بی جے پی بات مانوطہ کی کریں آپ بار بار تلبان کریں اور بھی چینل تلبان کریں ہم تلبانی ہوگے نا پھر کیونکہ آپ مجبوری میں آپ کو کہنا پڑ رہا ہے جو تلبان میں ہوا وہ آج ہو رہا ہے مارا رنجید سنگھ جی کا نام سنا پھرے پنجاب اس کی فوج کا جرنیل سنگھ ہری سنگھ نلوہ قادر کمبال تک راجتہ افغانستان کیا کہتی تھی مائے افغانستان کی مائے کہتی تھی بچوں کو ارے نلوہ آ گیا سوجا آج ان کو ان کو چھکے چھوڑانے والے اب ہم آج وہی ہو گئے ہم آپ کو کچھ کہنا نہیں چاہتے آپ کی مجبوری ہے کیونکہ کتلیاں میں سے ہوا ہے آج بھی اگر قتل عام کے اوپر ہم راجنیت کے روٹیاں تھکیں گے مانب تک ہے سب سے بڑے دشمن ہیں میں ابھی پہلے سے آپ کو کہتے ہیں دیکھو دیو گن جی میں کون ہوں میں سردار ہوں نا پر گر ہوا اس ماتر بھومی کے اوپر سب سے پہلے جب کہا جاتا ہے یہ سردار بھارتی ہے تو مجھے فقر ہوتا ہے اور جب چھتی ہزار بے گناہوں کا قطر عام پنجاب میں کیا تھا ہم کو کیا کہتے تھے یہ لوگ خالستانی کہ نیک قوم کا گھدار ہے میں کہا بار بار کہو ہندوستان کا گھدار نہیں ہو ماتر بھومی کے ساتھ دھوکھا نہیں کرتا گرو گبن سنجھ نے جو سوچ دی تھی نا مانبتہ کی رکشہ کے لیے سریروں پہ بم کھا کے ہندو بھی مسلمان بھی سکھ بھی اسائی بھی اس کی رکشہ کی ہم نے سوال سب سے بڑا کی بات تو آج سب سے بہت کاتنے کی ہو رہی ہے یہ باقی مددوں کی بات بات میں کر سکتے ہیں وہ ہمارے کسان نیتا ککا جی بیٹھے ہیں ککا جی بیٹھے میں میرے پتا سمان ہے جی ان کو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ککا جی ککا جی پتا سمان ہے آپ کھل کر کے مندہ میں نہیں کر سکتے یہ ہی کہیں گے لال قلعہ میں ہوا تو پھلانے نے کر دیا ہمارا کوئی تلق نہیں تھا ہاتھ کر دیئے پھلانے نے کر دیئے بلات کر ہوا پھلانے نے کر دیا ہمارا کوئی تلق نہیں تھا لاکھوں کی ریلیا کیا ککا جی یاد ہوگا میرے پرانے اتحاس کو چاہے واقعہ بادر ہو چاہے لانکلا ہو لاکھوں کی بچے آتی تھی میری لاکھوں لوگ آتے تھے پر کبھی گھٹنا نہیں ہوتی تھی میری جمعیداری ہوتی تھی اتحاس مکال لو تو کسان بولن کی جمعیداری کہو نہیں لانکلا کے اندر ٹریکٹر مرے تھے لانکلا کے اندر پولیس والوں کو روضہ گیا لانکلا کے اندر ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا وہاں پہ ہاتھ کاتا گیا جو جمعیداری نہیں ان کے اس بات کو لے جانے کی طرف لکھنپور لے جائیے کوئی جکدری آج کی بات کرے کسان اندرلن کی جمعیداری کیوں نہیں کیوں خانستان کے نارے لگے کونسا بندرہ والا پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیے بندرہ والا کونسا ایک بندرہ Staatsan LISA بچیٹ اوڈلن پھوچھ لیے ٹھیک ہے کچھ جواب ے جی ہلو اتنا بتا رہے بندرہ والا کون تھا بس اور کچھ نہیں ککا جی بولی آپ کون والا بٹا صاحب نے بندرہ والا کون تھا چھتی ہزار بے گناہوں کا قاتل جو آپ کے کسان اندولن میں چھوٹے پین کے آتے کہتے کھارستان جندہ بار ان کی ایسی کی تہسی کھارستان نہ بڑا تھا رب پندے دیں گے بڑے گا تو گندی ہنیری کی طرح بمبو سے بچے ہوئے صریف سے حصوں میں تیرے کہاں ہیں آپ کیوں نہیں بولے